اسلام علیکم ہرپل ٹی وی پہ ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید آج پاکستان کی پچھتر بھی سالگیرہ جو منائی جاری ہوں میں ازادی ہمارا آپ کو بتا جشن ازادی منائی جارہا ہے اس دن ایک بڑی خبر کیا آئی ہے ہم آپ کو بریک کرنے جارہے ہیں کہ پاکستان کی پہلے الیکٹونک کار آج پاکستان آج نام متعرف پر آدھی گئی جشن ازادی کے موقعوں کے اوپر وہ گاڑی کیا ہے اور وہ گاڑی کب پاکستان میں سڑکوں پر آئے گی آخر وہ اور اس کے ان ہیں اور یہ گاڑی اس بارے ہم بات کرتے ہیں اپنے ریپورٹر واجی اسفانی صاحب سے یہ گاڑی جو ہے خوشی کی بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ایک تو یہ پیٹرول ہتنا مہنگا ہو گیا اس کے بعد ایک الیکٹرونک گاڑی متعرف پر آدھی گئی ہے تو یہ تو بڑی خوشی کے بات ہے بتائیں کب آئے گی مارکی سب سے بڑی خوشکبری آج کے دن میں اور یہ بسکلی ڈائیس فانڈیشن کی پیشکش ہے اور جو اس کے چیرمن ہے ڈاکٹر خرشید قریشی آج جنہوں نے اس کی تقریب کیا اور اس کی لانچنگ سلیونی میں وہ موجود تھے انہوں نے اپنے خداب میں جو بتایا یہ دو سو بیس کلو ورڈ کی کار ہے اور اس میں پیتیس کلو ورڈ کی بیٹری نصب ہوگی اور اس کو جب آپ چارج کریں گے تو یہ دو سو دس یعنی ایک بار فل چارج کرنے پر دو سو دس کلو میٹر چل سکتی ہے یعنی تیس روپے فی اگر یونٹ کی حساب سے بھی دیکھا جائے تو نو سو سے یہ ہزار روپے میں چارج ہو جائے گی جو بزلی لے گی یہ دو سو دس کلو میٹر چلے گی یعنی تین دن چل سکتی ہے ہزار روپے میں یہ کار آج کل کے مہنگائے گی دور میں جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے اس میں ہزار روپے میں دو سو دس کلو میٹر کار چلنا ہے ایک بڑا کارنامہ ہے اور یہ اس کی ایک سو اسی کلو میٹر پر آور کے حوالے سے اس کی سپیڈ ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ ایک سو بیس ہے ایک سو اسی کلو میٹر کا جو ہے اس کا انجن ہے یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستانی ایک دم ہل کے رہے گئے کہ ایک گاڑی کو اگر ہم چارج کریں جو دائیس روپے پیٹرول لہے چل رہا ہے اس کے حساب سے اگر ایک دفعہ چارج کریں گے تو تین دن کیسے چل سکتی ہے تو پاکستانی بھی پاگل ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں سلو چارجنگ ہے اگر آپ اس کو چارجنگ اس کے ہوتی ہے سات سے آٹھ گھنٹے کے درمیان جو رہنے پتا ہے اگر فاس چارجنگ میں جائیں گے تو دو گھنٹے میں چارج ہو جائے گی تو بڑی بات ہے کہ کیونکہ دیکھیں ابھی تو اس کو آنے میں تین سال لگے گا دوہزار چوبیس کے اینڈ پر یہ پاکستانی سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گی سلو چارجنگ اسٹیشن جتنی بھی سارے ہیں وہ سلو چارجنگ اسٹی والے بنا رہے ہیں تویٹا پنجاب اس میں شامل ہیں اور بہت سارے ازارے بھی اس میں شامل ہیں مطلب یہ کہ اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے بڑے پیمارے پر ہونے جا رہا ہے تو یہ یہ مارکٹ میں کب آئے گی کیا کہتے ہیں آپ مارکٹ میں جنہوں نے بتایا کہ دوہزار چوبیس کے اینڈ تک آئے گی جب تک اس کی تیارے جاری ہیں اس کی فیچرز کی تیارے جاری ہیں فائیو دور کار ہے اسی اس میں لگاوا ہے فائیو سیٹر یہ کار ہے بہت مناسب کار ہے اگر اس کی انہوں نے پیسے نہیں بتایا اس کی ویلیو کیا ہوگی یہ انہوں نے اس کو راز رکھاوا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جیسے جب یہ مارکٹ میں ہے گی تو عام گاڑیوں سے اس کی سستی ہی قیمت ہوگی اچھا یہ اگر گاڑی سستی ہوئی خاص طور پر دیکھیں پیٹرل گاڑی ڈیزل گاڑی یہ اتنی مہنگی گاڑی ہیں اگر اس سے تھوڑی کم میں گاڑی مل جائے وہ بھی الیکٹرونک جسے آپ چارٹ کر کے تین دن مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ تین دن کے گاڑی چل سکتی کوئی الیکٹرونک جس کو ہم چارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی پہلی گاڑی ہے جو یہ مطارف ہوئی ہے جو ابھی ان لوگوں نے کرائی ہے وہ بھی جومہ آزادی کے موقع پہ یعنی پاکستان کی خوشی کا دین ہے ہماری اور اسی دن میں نے گاڑی ابو کیا رکھتا ہے یہ گاڑی کتنی ڈیمانڈ ہوگی اس کی گاڑی کی بہت ڈیمانڈ ہوگی سب سے بڑی بات یہ محول دوس گاڑی ہے اور آگے جائنے والی دور میں گیس پہ جتنی بھی گاڑییں کنورڈ ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں پیٹرول والے بھی ابھی ٹائم لگے گا ختم ہونے میں لیکن الیکٹرونک کار کے در دنیا جا رہی ہے اس کا نام جو رکھا گیا ہے ن نوری اس گاڑے کا نام ہے دوسرا یہ جو ہمارے سامین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تجسل میں ہوں گے کہ گاڑی کی قیمت ابھی نبا چلا ہمیں ابھی تک کیونکہ ابھی گاڑی صرف مارکٹ میں دوسرا اس کے جو بناوا کلر جو ریڈ کلر ہم نے دیکھا ہے بڑی خوبصورت گاڑی بنائی ہے کیا لگتا ہم دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے اندر اس کی فیچرز اس وقت اتنے شامل نہیں کیے گئے تھے دیکھنے میں اس کے ٹائرز وغیرہ اس کی سیڈ اس کی وین سکرین بہت خوبصورت ہے اس کے جو ہے ساری چیزیں لیکن یہ کہ جتنی چیز میں مزید ڈالی جائیں گی یہ اور مزید خوبصورتی کی طرف جائے گی گاڑی مطلب ہی جو آپ نے دیکھئے فائیو ڈور کی گاڑی انہوں نے بتائی مطلب لے کر آ رہے ہیں انہوں نے موڈل کی طور پر جو گاڑی رکھی ہے وہ دیکھنے سے اتنی شاندار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنے سے پہلے اس کے آرڈر آ جائیں گے بلکل دیکھیں اس وقت مخابلے کا دور ہے ایک سے ایک نئ سکر کی گاڑی رکھی گئی ہے جس طرح سے مارکٹ میں گاڑیاں آویلیبل ہیں وہ ایسی ہی انہوں نے یہ الیکٹرونک کار بنائی ہے کوئی ایسی عام سی گاڑی نہیں بنائی ہے جس کو دیکھنے میں جازب نظر نہیں ہے اس میں ٹویٹا بتا رہے ہیں آپ دیگر لوگ دیگر بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی انوالو ہو رہی ہیں تو وہ سرویس ٹیشن جو بنا رہے ہیں کیا سرویس ٹیشن کہیں گے کیا کہیں گے اس کو اس کی چارجنگ سٹیشن بنائیں گے اور سرسید انہوں نے جو ہے اس کی چارجنگ سٹیشن پہ کام کر رہی ہے اسٹیشن بھی شہر میں مختلف جگہوں پہ لگیں گے پورے پاکستان میں لگیں گے لیکن ظاہر ہے یہ دوہزار چوبیس کے انڈ میں بھی پورے دو سال واقعی ہیں تو دوہزار چوبیس میں آپ کو یہ کام نظر آئے گا جب یہ کاری بھی سڑکوں پہنے والی ہوگی اور چارجنگ سٹیشن بھی اس کی جابا جا لگ چکے ہوں گے لیکن باجبہ یہ پہلے بھی بہت دفعہ الیکٹرونک کاریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کوشش کی گئی ہے لیکن کبھی ایسا کوئی بھرپور بڑے پیمارے پر نہیں ہے ایسا مطارف یہ کسی نے کرا ہے اس کے پاس غائب ہو گئی ہے یہ کیا کاری ہے دیکھیں یہ اس بار جو مطارف کر آئے گیا ہے ڈائس فانڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس پہ پاکستان یوکے اور یو ایس کے لوگ بھی شامل ہیں اور یہ خود ڈاکٹر خورشیر قریشیو جو ہیں وہ پی ایز ڈی امریکہ ہے مشیگن میں ہوتے ہیں ان کا بڑا کام ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو آئ ہے دو سال کا انہوں نے ٹائم دیا ہے اس پر بھرپور طریقے سے کام کریں گا انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے آب آخر میں لانچ ہو جائے گی دیکھیں واجد بھائی نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ یہ گاڑی جو ہے ایک دھماکے دار گاڑی جو ہے پاکستان میں آنے جاری ہے حال ہے کہ ہم بہت پیچھے لگے یہ الیکٹرونک گاڑی ہیں پوری دنیا میں آج چکی ہیں لیکن واجد بھائی نے بلکل تفصیل سے بتایا دوسرا کہ یہ گاڑی کی اندر جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیئے گاڑی جو ہے کتنی اہم گاڑی ہے کہ تین دین آپ کی گاڑی چل سکتی ہے آپ سوچیں آپ کراچی سے اگر آپ اس کو چارج کر لیں تو شاید لہور پہنچ سکتے کیا رکھتے آپ کو لہور بلکل ایسے یہ دیکھیں دو سو دس کلومیٹر ویسے یہ چل سکتی ہے اس کو چارج کرنا پڑے گا ایک چارجنگ میں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لہور بہت سکتی ہے لیکن واجد بھائی آپ جب جائیں گے رستے میں تو رات کو رکیں گے بھی نا کہیں بسٹیک کریں گے وہاں چارج کریں گے وہاں چارج کریں گے اگر فاسٹ چارجنگ کریں گے تو دو گھنٹے میں اگر سلو چارج ہمیں کے لئے بڑی اچھی خبر ہے کہ کار متعارف کرا دی ہے جو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا اور ابھی نہیں پتا کہ پیٹرول کہاں جا کے رکے گا تو یومیزادی ہے کہ میں بھی یومیزادی ہے بنا رہا ہوں یہ میں نے پینا ہوا ہے آپ کو پتا ہے یہ ہمارے پاکستان قومی جھنڈا ہے اور اس کے کلر کر دوبٹہ پینا ہوا ہے تو آج مجھے بہت خوشی ہے اس خاص طور پر اس گاڑی کے تو ہم اس بڑے شد دس انتظار کر رہے ہیں اور جیسے ہی گاڑی متعارف ہو جیسے ہی مارکیٹ بھائیں گی نا گاڑی دوزار چوبیس میں تو ہم اس کے اوپر تفصیل سے ایک ویڈیو بھی ضرور بتائیں بنائیں گے تو نیکس ویڈیو دکھ اپنے مہزبان جاویز سادیو کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ